وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک دنیا کام کرے آپ کے لئے جب ریسورس میں ہوتا ہے مستقل مزاجی تب چاہیے ہوتی ہے جب ریسورس میں ہوتا ہے جب ریسورس آ جاتا ہے پھر تو گیجٹس اور پھر روبوٹ کام کرتے ہیں آپ کے لئے پھر آپ کام نہ بھی کریں مشینری کام کرتی ہے آپ کے لئے وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک دنیا کام کرے آپ کے لئے جب تک دنیا کام کرے آپ کے لئے یہ اصل میں سوال جو آیا تھا کہ پہنچنے کے بعد پھر ریٹین کرنا سو کنسسٹنٹلی یہ آرہا ہے ویٹ لاؤس کے اوپر آج کل فٹنس کا زمانہ ہے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ کر لوں اور کریں گا نا میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن آپ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ ہے کہ دس پندرہ کےچی کام کیا اس کے بعد جو ہے اچھیو کر لیا ٹارگٹ اور جو ہے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا یعنی میں دیکھ رہا ہوں لائے اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہیں کہ بھئی پہنچنے کے بعد اتنی محنت کر کے آیا ہے چھوڑ کیوں دیا اتنا اچھا اتنا اچھا کرتے تھے اب کیا ہو یعنی لوگ ایسے نہیں رستے کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں چلو سمجھ آتا ہے یار نہیں کر پایا ہوگا تھک گیا ہوگا ہار مان گیا ہوگا وہ انسان ریزن دے دے چلو انسان پہنچ کے چھوڑ دے کیا ریٹین نہیں کر سکا مسئلہ ہے نا یہ کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ منزل پہ پہنچتے ہیں کچھ لوگ کی سائیکالوجی اتنی فارسٹ ہوتی ہے جا کے وہاں پر بھو گو جلدی ختم ہو جاتی ہے یا اس طرح سے کھاتے ہیں کہ مزہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کھائیں نا شغل لگانا ہے تفریق کرنی ہے جو ہے کرنے آہستہ آہستہ کریں صرف اللہ ہے جو ہر دن کل یومن ہوا فی شان کل یومن ہوا فی شان اللہ ہی ہے جو ہر دن نئی چیز دے سکتے کائنات اور مخلوق میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہر چیز ایک نیا تقیر پیش کرنے ہر دن ایک نیا تنفو پیش کرنے اس مخلوق میں اتنی اس کی اوقات کرنے آہستہ آہستہ کھاؤ چھوٹے چھوٹے قدم ہو اگر چاہے کنسسٹنٹ ہو مگر چھوٹے چھوٹے ہو تیزی سے کھاؤ گے یہی کیا ان کو اللہ نے منو سلوہ دیا جہودیوں کو انہوں نے زبردست کھانا شروع کرتی انہوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کھانا شروع کرتی ضائع کرنا شروع کیا ان کے دل کے اندر وہی ککڑی پیاز مسور دال وغیرہ اس کی پھر سے محبت آگے اور ان کو منو سلوہ برا لگنے لگیا جو جنت کے کھانے تھے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اسی کو تو کہتے ہیں اسراف کلو اشربو والا تو صرف کھاؤ چیز کو بیلنس میں لے کے چلے اب وہاں پہنچے ہیں بھئی اب آگے جانے کی بھوک نہیں ہے محاسبہ نفس کیا نہیں ہے تسکیہ نفس کیا نہیں ہے ٹیم مینجمنٹ کیا نہیں ہے ریسورسز کو پھر سے ریالوکیٹ کیا نہیں ہے مائنسٹ کو ریکنسائل کیا نہیں ہے للہیت کو پھر سے زندہ کیا نہیں ہے احیاء کیا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا کہ اس کے اندر اب آگے جانے کی حمت ہے اور جو مقام اللہ نے دے دیا ہے اس کو ریٹین بھی نہیں کرنا کیوں؟ قدر بھی نہیں ہے کچھ لوگ اپنی قدروں منزلیں چھوڑ کے ریلیکس لے لگتے ہیں ہم مل گیا تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنی عزت نہیں کرتا اپنے ایک ایک قدم کی اللہ کی عطا کی عزت نہیں کرتا ناشکرہ انسان ہے جس کو اللہ کچھ دے اور قدر نہ کرے ناشکری کا perspective ہے یہ انگریٹفل انسان ہے کر گیا اللہ کی چاہت کے مطابق مل گیا اس کو مگر ناقدرہ تھا یہ تو سب سے بڑا عذاب کسی کو بریجی ہوتا ہے کہ پہنچنے کے بعد یہ اللہ اس کے دل سے وہ چھین لے وہ قدر ہی نہیں کرتا سب کچھ دیا مگر اس پاک ہی ختم ہو گیا اس کے چلی کہ میں ہم ایمان کے اندر بھی دیکھتا ہے ہم ایک محول سے جوڑ کر جو ہے وہ نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں لیکن مقزہ اس میں consistent نہیں رہ پاتے وہی وعید سلوم ہے اسے بھئی فجر کی نماز چھوڑنے والے کو یہ ہے بھائی آپ جب تک نمازیں ہوں یا دین ہوں یا دنیاوی کو آپ جب تک وہ consistency اور مستقل ملاجی بناتے ہیں جب تک کہ وہ اصول نہ بن جائے عیرت کی بعد آپ دس سال سے کر رہے ہیں آپ کو اصول ہی نہیں بنا بھی تھا کچھ لوگ دس سال سے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس دس سالوں میں انہوں نے ادھر ادھر کان بھی نہیں دیا ہوتا دس سال سے میں ایک آدمی کو بولوں سامنے سے جا کے پینسل لے کے ہو وہ دس سال سے پینسل ہی لا رہا ہے کمرہ نہیں سیکھ سکتا تو جب اس کی پینسل ہلکی سی disturb ہوگی تو کمرہ تھوڑی تھا بچانے کے لیے اسے یہی mindset ہے دس سال سے اسی جگہ پہ ایک ہی جگہ کے بعد جیسے بھیڑ پیچھے چلتی ہے نا ویسی چلتے رہے مائنڈ کھولے نہیں استیاد کیے نہیں تفکر کیے نہیں اب جب اپنی سلطنہ دھلی ہے تو مائنڈ کو ڈیورٹ کرنے کے لیے کچھ اور تفکر ہو نہیں ہے وہ اتنا بچوں پورا کمرہ بچوں کی طرح اس کے mindset کاشی دس سال میں وہ دونوں perspectives کو strong کر لیتے ہیں نہیں میں تو نہیں تھگ گیا بس انشاءاللہ تعالی بس یہ ہے how much time time تو علمدلہ ہوا ہے ایک سوال اور ہے سوال یہ ہے شہے اگر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سمل کے فیصلہ لو ایسا نہ ہو آج تم بڑا فیصلہ لو کل کو ٹکنا پاؤں consistency کا خوف انسان سے initiative لینا رکوا دیتا ہے کہ میں اتنا بڑا initiative نہیں لے رہا کل کو ہو سکتا ہے میں پورا نہ کر پا ہوں یا میں دین پہ نہیں آ رہا میں continue نہیں کر پاؤں گا میں یہ degree نہیں پسو کر رہا میں نہیں کر پاؤں گا یعنی میں consistent نہیں رہ پاؤں گا میں کر لوں گا لیکن I am not that consistent کہ میں یہ کر پاؤں گا میں یہ diet plan نہیں لے سکتا یعنی consistency کا خوف جو ہے یہ ہم بہت بولا ہے نا مستقل مزازی مستقل مزازی دوسری طرف یہ ایک fear بھی influx کر رہا ہے نہیں آپ نے آپ نے اگر آپ نے اگر پہلی تو بات کیا بھئی آپ نے احساس کیا پیدا ہوا فٹنس کا کیوں پیدا ہوا احساس اپنے آپ کو فٹ کرنے کیا کپڑے فٹ نہیں آ رہا احساس آ گیا نہیں یہ کوئی بات ہے کہنے پر آپ کیوں شروع آپ نے کیوں گیم آن کیا کیوں آیا آپ آپ کو یہ پتا نہیں ہم تو آپ کو پہلے دن نہیں بتا سکتے کابز کیا ہوتے ہیں پروٹین کیا ہوتے ہیں گرینز کیا ہوتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ کراس فٹ کیا ہوتا ہے اور مسل بیلڈنگ کیا ہوتی ہے اور مسل ٹوننگ کیا ہوتی ہے شروع میں تو آپ کو دیس ہی دیں گے نا بس جبھا جن اگر آپ کے ٹرائیکلر سائٹس بڑھے میں ہیں خون میں آپ کی چکناٹ بڑھی رہی ہے تھیل بڑھاوہ ہے آپ کے ڈیابیٹیز کے مسئلے ہیں آپ کا جو ہے وہ کلیسٹرول بڑھاوہ ہے شروع میں تو آپ کو یہاں سے چل ہوئی ہے یا پھر ہم کہیں کہ انسان کا حق بدتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے اسے خوبصورت لگنا چاہیے تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اچھا لگے ٹونڈ ہو ایک اچھی ٹونڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بندہ ڈسیبلنٹ آدمی ہے مجھے ہوں ہی اس آل گوڈ اب شروع کر لیا آپ کو پتا ہے کب کتنے دن تک باڈی جو ہے رسپونڈ بیک نہیں کرتی آٹھ دن سے نو دن تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے آٹھ دن سے آٹھ دن سے نو دن تک باڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کی کسی بھی روٹین کو رسپونڈ نہیں کرتی وہ اپنے میٹیبولزم کو چینج نہیں کرے گی وہ فیٹ کٹنگ میں نہیں جائے گی وہ وارٹر فیٹ نہیں کٹ کرے گی کیونکہ اس کو پتا ہے یہ غیر مستقل مزاج آدمی ہے یہ غیر مستقل مزاج آدمی ہے یہ برساتی ہے ابھی چڑیئے کرے گا تو باڈی اپنی لگام نہیں دینا چاہ رہی ہوتی پیٹ لگام نہیں دینا چاہ رہا ہوتی میٹیبولزم لگام نہیں دینا چاہ رہا ہوتی اور اس کی کوشش پوری ہوتی ہے کہ اس کو اتنے وسوسے دوں کہ یہ دس دن سے پہلے پہلے چھوڑے گیارویں دن تک اگر وہ کھڑا رہ رہتا ہے نا اس پوزیشن نہیں آج سبزیاں کھانی برگن نہیں کھانا پرائز نہیں کھانی آج میں نے کچھ بھی لیکن اس کو اب پیٹ اس کو خواب میں بھی یہ دکھا رہا ہے یا کیا زبردست بیف چلی ڈرائے تھا کیا زبردست یہ بیف بیف سٹیکر تھا آئے ہاپ کیا یہ بات ہے کیا چیز ناچو سے کیا بیکری کا ایٹم تھا کیا پیٹسنی تھا میٹھے کے کریمنگز آنا شکریہ گئے باڈی جو ہے وہ اب اپنے وسوسے دینا شروع ہوگی وہ نعلم ما تو اس پیسو بہی نفسو ہے وسوسے آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ کہتے ہیں نا ایک وہ ٹیسٹ جو کبھی یاد نہیں تھا وہ آج وہ نا پیسو کو